کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دورہ سا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پہنگ دے تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا اس لئے آخری بھلائی اور خیرسگالی ملک کی ہے یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ آئین رہے گا ورنہ عیسائین کو ملک توڑنے کی کھلی شٹی لے دی جائے گی یہ کیسی اور کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے اگر میرا یہ اندازہ تھا کہ شاید ابھی عربابِ حلوقت کو اتنی ہوش آ چکی ہو کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ آئین اب ملک کے کسی کام نہیں آ سکتا ایک ردی کا پرزہ ہے جسے پھار کر پھینک جانا ضروری ہے اور اس آئین کے ساتھ اس ظلم کا بھی پھارا جانا ضروری تھا جو جماعت ہندیہ سے ورستہ ہے اس آئین میں جتنی دفعہ بھی تبدیلیوں کی کوشش ہوئی ہے ہر تبدیلی کے وقت انصاف کے اس تقاضے کو بھرادیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ آئین نہ وہ آئین ہے جو قائد عظم چاہتے تھے نہ وہ آئین ہے جو انصاف اور تقویٰ کا تقاضہ چاہتا ہے اور خصوصاً اس آئین میں بار بار جماعت احمریہ کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے یہ وجہ ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جماعتی حقوق کو اسی طرح نظر انداز کرتا رہا یہ قانون کہ یہ بنیادی ملک کا قانون اور اس میں مناسب تبدیلیاں نہ لائی گئیں تو پھر یہ قانون خود اس ملک کو چاٹ جائے گا جس ملک میں ہمارے حقوق چاٹے ہوئے ہیں اس میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں کوئی دور کا بھی تعلق نہیں اس ملک کے قانون بنانے والوں کا خود اب آئندہ اس میں امتحان ہے کہ وہ کوئی نجائز غیر منصفانہ قانون کو ملک پٹھوں سے رکھیں گے یہ اسے تبدیل کریں گے ملک پٹھوں سے رکھیں گے ملک پٹھوں سے رکھیں گے